اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد زواد اور آپ دیکھ رہے ہیں The Islamic Network کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو اپنی بہن سے شادی کرنی تھی یہ وہ فیل ہے جس کی اجازت کسی بھی مذہب میں نہیں بادشاہ نے اپنے مساحبوں سے مشورہ کیا ایک شیطان صفت مساحب نے مشورہ دیا کہ کوئی بھی بڑا دھماکہ فوری طور پر نہیں کیا جاتا پہلے اس کے لیے زمین نرم کی جاتی ہے عوام کو پہلے ہلکی پلکی بے غیرتی کا عادی بنایا جاتا ہے پھر جب رب کے قانون کی سریحن خلاف ورزی کی جاتی ہے تو عوامی رد عمل انتہائی معمولی ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو ہوتا بھی نہیں اس کی مثال آج کے دور میں یہ ہے کہ پہلے میڈیا کے ذریعے ہمیں مذہب کے نام پہ ایک مرد کو ساڑی پہنا کر سج سمار کر بٹھایا گیا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر دوسرے رامے میں ایک مرد لہرا کر بل کھاتا ہوا نظر آیا عوام نے اسے مذہب کا ایک انداز سمجھا اب اگر روز مرہ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا کرتا نظر آتا ہے تو ہم اسے تھنڈے پیٹوں برداشت کر جاتے ہیں پھر پچھلے دنوں ایک مرد جو عالی تعلیم یافتہ ہے لیکن کھلے عام سیکس چینج کو اپنا حق مانتا ہے خود کو عورت کی طرح پیش کرتا ہے اور ہم جنس پرست ہونے پر فخر کرتا ہے اسے ایک سکول میں بتو رول مارڈل مدو کیا گیا جس پہ کچھ والدین نے اعتراض کیا باقی والدین اس کی انگریزی سے مروب ہوتے رہے اور اب پاکستان میں باقاعدہ طور پر ٹرانس جنڈر بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپوگنڈا کیا گیا ہے کہ قوانین تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ نہیں ہے اس بل کی شک نمبر تین اور اس کی زیلی شک نمبر دو کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی ہو رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حصیات پیدا ہو چکی ہیں لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اس کو دستاویزات یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے اسی طرح اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں تو اس کو اس کے دعوے کے مطابق مرد سمجھا جائے گا اور اسے مردوں کی صرف کے مطابق شناختی کارڈ دستاویزات جاری کر دیے جائیں گے اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورٹ کی پابندی آیت کی گئی ہے اور نہ ہی اس کے نفسیات کے کوئی معاینے کی شرط رکھی گئی ہے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے یہ مکمل مرد اور عورت اپنی جن سے مطمئن نہیں اس لیے وہ خاجہ سراؤں کی آرڈ لے کر پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس کروانا چاہتے ہیں جس سے ان کو اپنا گھنونہ فیل کرنے کی مکمل آزادی مل جائے کم علمی کے باعث بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں خاجہ سراؤں کے وہی قانون ہیں جو ایک مرد یا عورت کے ہیں یہاں تک کے وراثت میں بھی اگر ایک خاجہ سراؤں عورت کے نزدیک تر ہے تو ترکے میں عورت کے برابر اور اگر ایک مرد کے نزدیک تر ہے تو مرد کے برابر حصہ ملے گا یہ باتیں ہم سے چھپائی جاتی ہیں انسانیت کے نام پہ اپنی فہاشی کی آزادی درکار ہے یہ قوم لود کا فیل ہے جس پہ اللہ کا عذاب ایسے بڑکا کہ توبہ کرنے کیلئے تین دن کا وقت بھی نہیں دیا گیا تھا انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے کہ جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک امانت ہے اور وہ اس امانت میں اللہ کی طرف سے تیہ کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا رستہ کھول دیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی اسی طرح رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر بھی لانت فرمائی ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی ہے جنس میں تبدیلی کا اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی واضح اور سریحاں خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دے دیا جائے تو پھر اس کے عمل درامت میں اتنی پیچیدیاں پیدا ہوگی جن کا تصور ہی محال ہے مثلا اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے اور اسی کے مطابق اس کا شناختی کاٹ جاری کر دیا جائے تو پھر جائداد اس کی وراثت کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی کتنے لوگوں کا حق غصب ہوگا اور پھر اس کے بعد خاندانی جھگڑوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس کا ذیمہ دار کون ہوگا اس قانون کا ایک اور خطناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے اس وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹرانس جنڈر قانون کو کل عدم قرار دے کر معتل کیا جائیں یہ ہم جنس پرستوں کے لیے راہ ہموار کرنے کی سازش کو قانونی شکل دی جا رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک اٹھارہ ہزار لوگ جنڈر تبدیل کر چکے ہیں امریکہ نے دو ہزار پندرہ میں ٹرانس جنڈر قانون پاکستان سے پہلے زمباوے میں بھی اپلائی کیا تھا وہاں بھی ہم جس پرستوں کا ایک ٹولہ اپنے لیے حقوق مانگنے سڑک پر آیا تھا لیکن زمباوے کے عیسائی صدر رابرڈ موگابے نے اس پورے ٹولے کو جیل میں ڈال دیا جیل میں بند بھی اس طرح کیا کہ سارے مردوں کو الگ جیل میں اور عورتوں کو علیدہ جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ مجھے بچے پیدا کر کے دکھاؤ کیونکہ جیسے بھی ہو میرے ملک و آبادی کی ضرورت ہے زمباوے کے صدر کی جانب سے ٹرانس جنڈر قانون پر لیے گئی سیکشن پر امریکی صدر بارک اوبامہ نے بھی ٹرانس جنڈر کی حمایت میں ڈائریکٹ کود پڑا زمباوے کے صدر نے جب یہ دیکھا تو اس نے ڈائریکٹ اپنے لیے امریکی صدر اوبامہ کا ہاتھ مانگ لیا جس کے بعد صدر اوبامہ اس معاملے پر خاموش ہو گیا یاد رہے کہ رابٹ مغابے ٹرانس جنڈر عرف ہم جنس پرستی کے سخت مخالف ہیں مغابے کا امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہمارا مذہب انسانیت کو اس بےہودہ عمل سے روکتا ہے تو خود کو عیسائی کہنے والے اس عمل کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں مغابے کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پر اس وقت شیطانوں کی حکومت ہے جو عظیم امریکی قوم کو بد تہذیب بنا رہے ہیں اور شاید یہ ان کے خاتمے کی جانب ایک قدم ہے یہ تھا ایک عیسائی صدر جس نے اپنے ملک میں اس غیر فطری عمل کے عام ہونے سے پہلے ہی اس کی جڑیں کار دیں اور دوسری طرف آ جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یقین کیجئے کہ کوئی بھی غیرت مند خون رگوں میں رکھنے والا پاکستانی ایسے بےہودہ اور گراہت بھرے غیر فطری بل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہے جس کے آبادی 91 فیصد مسلمان ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں اسلام برائے نام رہ گیا ہے یا جسموں میں غیرت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی پاکستان کے سینڈر کے اندر ٹرانس سینڈر کے بل پیش ہونے کے بعد منظور بھی ہو رہے ہیں اور سینڈر میں بیٹے نام نہاد مسلمان پارلیمنٹیرین میں سے صرف دو تین لوگوں کے علاوہ باقی سارے پارلیمنٹیرین اپنی رضا مندی سے دستخط بھی کر چکے ہیں کیا ان پارلیمنٹیرین میں عیسائی رابرٹ مگامے جتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی ہم جنس پرستی تو جانور بھی نہیں کرتے کیا یہ جانور سے بھی بتر ہو چکے ہیں دوستو برائے مہربانی ہر قسم کی سیاست اور ہر قسم کی فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر بحیثیت مسلمان اس مادر پیدر آزاد بلکو ڈیفنڈ کرنے کی بجائے اس کے خلاف ہر فارم پہ مؤثر آواز اور اقدامات اٹھائیں ورنہ آسمان سے پتھر برسنے اور توفانی آدھیوں کا انتظار کریں جس نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی برائے مہربانی ٹرانس جنرر قانون کے حوالے سے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیں